السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے حمد خدا عز و جل شبنم کمالی سبق 1 سبق 1 ہے اور یہ جو میں آج ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں یہ کلاس تیند بیہار بولٹ جتنے بھی چھات رہے ان کے لئے یہ ویڈیو بہدی خاص ہے کیونکہ درخصہ اور روشنی ان کے کتابوں کا نام ہے اور ان کے اندر جتنے بھی سبق پائے جاتے ہیں سبھی کا میں ایک ایک کر ہر روز سبھی کا سوالیوشن کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اور اس میں سوال جواب ایک ساتھی ہو جائیں گے آپ کو کہیں لکھنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھنا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کم لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ آپ کو دیکھ کر ہی یاد ہو جائے بس آپ لوگ پریکٹس کرتے رہے ہیں لکھتے رہے ہیں اور لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا رائٹنگ اچھا ہوگا تو آپ لوگ دسویں جماعت کے جتے بھی چھاتے رہے ہیں انہیں اچھے نمبروں سے اردو خاص کا اردو سبجیکٹ میں اچھا نمبر بھی لاسکتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے جو درخصہ کا جو کتاب ہے اس کے اندر پہلا جو چپٹر ہے وہ ہے حمد خدائے عزو جل جسے لکھنے والے ہیں شبنم کمالی سب سے پہلے ہم شبنم کمالی کے بارے میں جان لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لکھا ہوا ہے کہ شائر کا تعارف شبنم کمالی کا اصلنا مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص کرتے تھے شبنم کمالی کا تعلق صوبہ بحار سے ہے وہ بیس جولائی 1938 اسوی کو سیتہ مڑھی جلات کے پخلائرہ میں پیدا ہوئے اردو کی ناتیا شائری میں صوبائی سطح پر ان کے خدمات کافی اہم ہیں ان کی مذہبی شائری خصوصاً ناتیا شائری کے کئی مضموعیں شائع ہو چکے ہیں ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، زیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائی عقیدت خاص طور سے قابل ذکر ہے ان کے علاوہ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مضموعیں شائع ہو چکے ہیں شامل نصاب حمد حمد خدا عز و جل جناب شبنم کمالی کی ایک اندہ تخلیق ہے شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مذہبی خدمات یعنی وائز و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تبلیغ کے کاموں میں صرف کیا ہے اور وہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے چنانچہ اپنی تقاریر اور شیری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار کیا ہے یہ تو شاعر کے بارے میں ہم لوگوں نے جان لیا اب آتے ہیں مارو جی سوالات ما جوابات یعنی objective questions جو پوچھے جائیں گے ہمارے اقزام میں تو ہمارے سبق ون سے کس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تو اس کا جواب ہو جائے گا 1938 اسوی اگلا سوال ہے شبنم کمالی کس جلہ میں پیدا ہوئے تو جواب ہوگا سیتہ مڑھی اگلا سوال ہے حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے تو جواب ہوگا اللہ تعالی اگلا سوال ہے کہ انسان کی مشکلوں کو کون حل کر سکتا ہے یا کرتا ہے تو جواب ہوگا اللہ تعالی اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے تو جواب ہوگا مصطفی رضا تو یہ objective questions تھے اب آتے ہیں مختصر ترین سوالات ما جوابات یہ آپ کے کتاب میں سوال دیے ہوں گے اور اس کا میں جواب بتا رہا ہوں تو اب اپنے کتاب سے کوئی سندے ملا لیں اور اس کا answer لکھ لیں یا پھر یہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تو جواب ہوگا شبنم کمالی 22 جولائی 1938 اسوی کو پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے تو اس میں جواب دیجئے گا شبنم کمالی سیتا مرحی جلہ کے پخریرہ گاؤں میں پیدا ہوئے اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تو جواب ہوگا شبنم کمالی کا انتقال 2006 میں ہوا اگلا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی تو جواب ہوگا کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا اگلا سوال ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے تو جواب ہوگا انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے اگلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے تو جواب ہوگا شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اب آئیے مختصر سوالات ما جوابات پہلا سوال ہے ہم نے کسے کہتے ہیں پانچ جملوں میں لکھئے تو جواب ہوگا لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کے ہیں لغت مطلب دکسنوری کو کہتے ہیں اردو شائری کے اسطلاح میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے اردو شائری کی دگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شائری ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے اردو کی تقریبا تمام شوڑانے حمد میں تبا آزمائی کی ہے شائر سواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و سواب سمجھا جاتا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو ہے حمد منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب آپ لوگ اس طرح سے لکھیں گے جواب حمد حمد اردو شائری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اردو کے تقریبا تمام شوڑانے حمد لکھے ہیں اس کے بعد منقبت اردو شائری میں اس نظم کو کہتے ہیں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بذرگان دین اور اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور ان میں اور ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے منقبت بھی نظم کی ایک قسم ہے اردو شائری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے قصیدہ نظم کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں شائر کسی حکمران یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام الاکرام کی لالچ میں کرتا ہے تینوں کی تعریف سے ان کے درمیان فرق بھی واجہ ہو گیا اگلا سوال ہے حمد اور نات میں بنیادی فرق کیا ہے تو اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے حمد لکھنے سے شائر کا مقصد اجر و سواب اور خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے نات گوئی میں بھی شائر کا مقصد اجر و سواب حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے دونوں کی تعریف سے یہ فرق ظاہر ہو گیا ہے کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے گرچہ مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں اگرا سوال ہے کہ شبنم کمالی کے تین شیری مجموع کے نام بتائیے شبنم کمالی کے تین شیری مجموع درز زیل ہیں پہلا انوار عقیدت دوسرا ریاض عقیدت تیسرا زیاء عقیدت اب ائیے ہم بات کر رہے ہیں طویل سوالات ما جوابات پر یہاں آپ کا پہلا سوال پوچھا جا رہا ہے شامل نساب حمد کے پہلے شیر کی تشریح کیجئے جواب خالق دو جہاں ہے تو اے زد زلزلال ہے یکتہ ہے تیری ذات پاک عالی وہ بے مثال ہے تو تشریح اس طرح سے کریں گے کہ پیش نظر شیر شبنم کمالی کی زیر نساب حمد سے بغخوض ہے اور حمد کا پہلا شیر ہے اس شیر میں شاعر نے خدا رب العزت کے ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہے اور اس کی مکمل تعریف کرنا انسانی قلم کی طاقت سے باہر ہے تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف اور حمد و سنہ میں کوئی قصر باقی نہ رہے چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے یہاں تک کہ آپ پورے کائنات کے خالق ہیں آپ جلال والے ہیں حقیقی جاہو جلال آپ بھی کو زیب دیتا ہے آپ کی ذات پاک پوری کائنات میں یکتہ اور منفرد ہے آپ کی ذات پاک عالی اور بے مثال ہے کائنات کے اندر آپ کے مقابلے کے کسی کو طاقت نہیں ہے یعنی کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں ہے دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کی شائرانہ خصوصیات بیان کیجئے تو جواب آپ لوگ لکھیں گے کہ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا اور اردو شائریم میں شبنم تخلص رکھتے تھے ان کا تعلق سوہ بیہار کے مردم خیز خطہ ستہ مڑھی سے تھا جہاں کے قصبہ بالا ساتھ پخریرہ میں ایک تعلیم یا آفتہ خامدان میں انیس سو ارتالیس اسوی میں ان کی پیدائش ہوئی یہاں پر پھر انہوں نے غلطی لکھ دیا ہے یہاں پر پیدائش کا ڈیٹ انیس سو ارتیس اسوی میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے صوبہ بیہار کے جن شورا نے اردو ناتگوئی کو اعتبار بخشا ہے ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہائیت ہی اہم ہے ناتگوئی اور اردو شائری کی وہ صنف ہے جس کے لیے دل و دماغ کے ہم اہنگی بہت ضروری ہے یعنی فن ناتگوئی سے واقفیت کے علاوہ ایک اہم انصر لازمی ہے یعنی جب شائر عشق رسول اللہ سے سر شعر ہوتا ہے تب ہی وہ نات کے اشار کہتا ہے عشق رسول کا جذبہ ہوگا تب ہی ناتگوئی کامیاب ہوگی الگرز ناتگوئی اور عشق رسول دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے جہاں تک شبنم کمالی کی شائرانہ خصوصیات کی بات ہے تو ان کی مذہبی منظومات خصوصا ناتیا شائری کے کئی مجموعے شامل ہو چکے ہیں ان میں انوار عقیدت ریاض عقیدت زیائے عقیدت فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت بہت مشہور ہیں ان کی غزلوں اور رزموں کے بھی کئی مجموعے شائر ہو چکے ہیں شامل نساب حمد خدا عزوجل کے عنوان سے شبنم کمالی کی شائری کا ایک امدہ نمونہ ہے شبنم کمالی کی ایک شائرانہ خصوصیات یہ ہے کہ جب ناتو یا حمد لکھتے تھے یا لکھتے ہیں تو عشق رسول اور عشق خدا ودنی میں دوب کر لکھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ وعظ و تبلیغ اور خطابت میں صرف کیا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے عاشق تھے چنانچہ اپنی تقریروں اور شیری تخلقات میں انہوں نے اپنے بھرپور اور والحانہ جذبات کا اظہار کیا ہے اب اس ویڈیو میں اور اس سبق کے آخری پر ایک سوال ہے حمد کا خلاص آلکھ ہے تو جواب ہم لوگ اس طرح دیں گے کہ خدا خدا عزو جل شبن کمالی کی بہادی خوبصورت اور بہترین حمد ہے حمد کی اشعار کو پرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نے اس حمد کو عشق خدا وندی میں ڈوب کر لکھا ہے اور خدا وحدود لا شرق کے دربار میں بے پنا محبت وعقیدت کا اظہار کیا ہے یہ تیہ شدہ عمر ہے کہ خدا کی ذات اتنی عظیم ترین ذات ہے جو انسانی تعریف و توصیف سے ماورہ ہے لیکن اس کے باوجود خالق کائنات کی تعریف و توصیف الفاظ میں ممکن نہیں ہیں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ حد تل امکان خدا کی تعریف و توصیف میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس حمد میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ نہ تو کوئی اس کی ہم سری کر سکتا ہے اور نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ دونوں جہان کے مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کے تمام جانداروں کی موت و حیات کا مالک ہے کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے ہر طرف اسی کا حسن اور جمال کا پرتو پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہی کام انسانی طاقت سے باہر ہے اگر خدا تعالیٰ کے عظمت وہ کی بڑیائی کو لاکھوں سال تک مسلسل بیان کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا اگر کسی معمولی بندے پر خدا کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ کامیاب کامران ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی ہیں ہندوستانی ایڈوکیشن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے چپٹر کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیئر اللہ حافظ